اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ میشہ خوش و خورم رہیں جہاں بھی رہیں مسکراتے رہیں خوشیں بکھرتے رہیں اور جب سے پہلے آج کی اچھی بات آج کی اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی میں تم کوئی ایپ دیکھو تو اسے سب سے پہلے اپنے اندر تلاش کرو اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو تو اس طرح ہماری بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی تحصیح ہو سکتی ہے تو اسی طرح ہم اپنے آپ کو صحیح کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو اس سب سے پہلے ریڈ بٹن کو کلک کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ کو اس کا نوٹفکیشن بھی مل جائے آج میں آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت مہندی کے دیزائن لائی ہوں ٹوٹوریل ریزائن ہے یہ سب کے سب ریپک مہندی کے دیزائنز ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں اور اس میں سے کچھ بہت ہی مختصر ہیں اور کچھ جو ہے وہ بہت زیادہ فل ہیں فل ہینڈ بھی ہیں لیکن زیادہ فل ہینڈ نہیں ہے اس کے لئے میں لگ اسے ویڈیو بناوں گی آپ کے لئے اس میں جو ہیں وہ بہت مختصر سے دیزائنز ہیں جو آج کل گرلز پسند کرتی ہیں جو موسیلی ایک بیل یا فنگرز پر یا ٹکی پوٹا جو جس کو کہتے ہیں اس طرح کی دیزائنز بھی ہیں اس لئے زیادہ پسند کرتی ہیں اسی طرح کہ میں آپ کے لئے دیزائن لے کر آئی ہوں اور بہت ہی خوبصورت دیزائنز ہیں یہ جو مہندی لیورز ہیں ان کے لئے تو یہ ویڈیو بہت ہی یوسفل ہوگی اور اگر کسی کو مہتی لگانی نہیں آتی جو لگانی آتی ہیں وہ تو جسٹ کوپی کر سکتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز بنانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ڈیزائننگ جو ہے وہ آپ کو ایک ویڈیو میں مل سکے اور ان سے آپ جن کو لگانی آتی ہے وہ تو جسٹ دیکھنے سے کوپی کر سکتے ہیں اس کا سکرین چھوٹ دے لیں اگر آپ کو کوئی اس میں سے ڈیزائن پسند آتا ہے اپنے لیے یا اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں تو بھی آپ کے لئے سیو ہو جائے گی تو اس طرح سے کوپی کر کے اپنی ریزائننگ جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور جن کو نہیں آتی وہ بھی اس طرح کی ویڈیوز سے اس طرح سے یوسفل ہو سکتے ہیں کہ وہ ان کو بار بار دیکھ کر اپنی پینسل سے یا پینسل ٹریسنگ کر سکتے ہیں بار بار ٹریسنگ کرنے سے وہ بہت ہی پرفیٹ مہندی لگانے کے قابل ہو سکتے ہیں تو اس طرح کے مہندی ریزائنس انشاءاللہ میں آپ کے لئے اور بھی لے کر آوں گی آپ ہمارے چینل کا ویزٹ کیجئے یونیک آئیز آف ڈریسز کا اس پہ آپ کو اور بھی بہت سی ویڈیوز ملیں گی جو بھی ڈریسنگ کے حوالے سے ہیں اس میں ہینڈ بیکس جولری اور ڈریسز ڈیزائنس کے ڈریسز ڈیزائن کے اس میں بچوں کی ڈریسز کے گرلز کی کرتی کے لانگ شورٹ فروکس کے ڈیزائننگ ہر طرح کی ڈیزائنگ میں نے انکلوڈ کی ہے آپ اس میں جا کر چیک کر سکتے ہیں اور کٹنگ سٹیچنگ کے حوالے سے بھی میں نے بہت ساتھ چوٹوریل اس میں ایٹ کی ہیں اس میں بچیوں کے بھی بڑوں کے بھی اور اس میں نیک کے ڈیزائننگ بھی اور اس میں ڈرازوڈ ڈیزائنس بھی میں نے انکلوڈ کی ہیں اس کے لئے بین کی سٹیچنگ کے بھی تو جو بھی آپ کو ویڈیو اس میں آپ لایک کرتے ہیں جس طرح کی بھی چیز آپ صرف چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لئے وہ ضرور لے کر آؤں گی آپ کمر میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کس طرح سے یہ نیکس ویڈیو چاہیے ہے تاکہ اس کے recording ہم آپ کے لئے جو ہے وہ ویڈیو لائے سکیں اس کے علاوہ جو اور بھی انشاءاللہ میں لے کر آؤں گی مہندی کے ڈیزائنز عید کے ڈیزائنز یہ ڈیزائنز مہندی کے لئے دو تین ٹپس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ جب بھی آپ مہندی لگائیں تو اس سے پہلے تو کوشش کریں کہ آپ اپنی کون جو ہے وہ گھر میں ریڈی کریں اگر آپ ریڈی کر سکتے ہیں اگر نہیں بھی کر سکتے تو کوئی بات نہیں آپ مارکٹ کی کون سے بھی اپنی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ مہندی لگائیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ واش کر لیں اس پر کوئی جو ہے کیمیکل مسلم لوشن وغیرہ نہیں ہونا چاہیے بہرنا آپ کا کلر اچھا نہیں آئے گا اس کے بعد اگر آپ جب مہندی لگائیں تو اس کو ڈرائے کریں اور ڈرائے کرنے کے بعد آپ ابھی پر ایک دو چڑھ لانگ رکھ کر نیچے فلیم آن کر دیں اور اس کی جب وہ دھوان سا نکلے گا تو اس کے اوپر اپنے ہاتھ کو سنکلے سے آپ کے ہاتھ کا بہت اچھا اپنی مہندی کا کلر آ جائے گا تو اس کے بعد اگر آپ اپنے پیپر سے ریپ کر کے اپنے ہاتھ کو ساری رات رکھ دیں اور صبح اٹھ کے واش کریں تو بھی آپ کا کلر بہت ڈاک آئے گا اور اپنے وارٹر سے واش نہیں کرنا ڈائریکٹ پہلے آپ نے اس کو کسی بھی قسم کی آئل سے آپ نے لگانا ہے جیسے کوکونٹ آئل آلیو آئل یا مسترڈ آئل کوئی بھی آئل لگا کر آپ نے اس کو کرچنا ہے اس کے بعد آپ نے واش کرنا ہے واش کرنے کے واش کرنے سے پہلے آپ اس میں چینی کا اور لیمو کا جو ہے وہ پیسٹ بنا کر بھی لگائیں اگر آ کر آپ چھوڑ دیں تو اس سے بھی اچھا کلر آ جائے گا انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اپنے دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بھی خیال رکھئے گا اللہ حافظ